زرداری کی باری ہے کہتے ہیں اگلی باری اب زرداری ہے سن سے زرداری مافیا اس زرداری بابا اور چالیس چوروں کے ٹولے کو انشاءاللہ سا خاتمہ ہونے جا رہے ہیں ظلم ہے ان بشرموں بیہیانے کراچی کو گٹروں میں ٹپ ہوتی ہے اگر سری لنکا والا محول پیدا ہوا تو کراچی کے ہر ہاؤس کے سامنے عوامی نظرہ گیا اسلام علیکم آپ ٹوی سے میں ہوں فیصل خان سوری کراچی میں حلیم عادل شیخ صاحب کے ساتھ موجود ہوں جن پر بہت سے مقدمات اور جھوٹے مقدمات کیے گئے اور یہ عمران خان صاحب کے بہت اہم ببر شیر ہیں انہی سے جانتے ہیں کہ ان پر جھوٹے مقدمات کیوں کیے جاتے ہیں اور کراچی میں اتنا کام کیا جاتا ہے زرداری صاحب کی جانب سے کب تک بوجھ بنے رہیں گے زرداری صاحب کراچی میں اور عمران خان صاحب کب آئیں گے کراچی میں سر کیسے مزاج ہیں الحمدللہ زبردست سر آپ پر جھوٹے مقدمات کیوں بنائے جاتے ہیں کیا حکومت ڈھر جاتی ہے کیا وجہ ہے ابھی آپ نے کہا نا کہ میں عمران خان کا سپائی ہوں نمبر ون یہ وجہ کہ ان کو خوف ہے کہ عمران خان صاحب سندھ میں آئیں گے اور وہ ان ساتھیوں کو تنگ کرتے ہیں جن سے انہیں خطرہ ہوتا ہے اور دوسرا اب زرداری کی باری ہے کہتے ہیں اگلی باری اب زرداری شریفوں کے بعد اب زرداری انشاءاللہ سین سے زرداری مافیا اس زرداری بابا اور چالیس چوروں کے ٹولے کو انشاءاللہ سا خاتمہ ہونے جا رہے ہیں ان کو فارق کرنے جا رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا انہوں نے چودہ سال کے اندر لوٹا ہے سندھ کو سندھ کو برباد کر دیا ہے اور اب وہ جو فیس تا پیپلز پارٹی کا وہ ایک سامنے آ چکا ہے یہ ایک مافیا ہے اور انہوں نے اس طوران میں جتنا ظلم زیادتی پولٹیکل وکٹمائزیشن کی ہے تو یہ زرداری جو ہے یہ اب کسی ڈکٹیٹر کی پیداوار لگ رہا ہے بینظیر بھٹو یا ظرفکار علی بھٹو کے نہیں لگ رہا سر میں لہور سے آیا ہوں کراچی میں تو مجھے بتائیے گا کہ کراچی میں کتنے کام کر چکی ہے پیپلز پارٹی ایک کشتی لیا آپ نے بلکل میں سوچ رہا تھا کہ کشتی خرید لوں پہلے کشتی لیں چونکہ آپ کو کراچی میں جہاں بھی جانا پڑے گا اکثر آپ کو گاڑی سے اتر کے کشتی میں سفر کرنا پڑے گا ابھی آئیکورٹ سے نکلیں گے پچھلے گیٹ سے تو آپ کو بوٹ میں جانا پڑے گا کراچی میں ترقی ہوگی کہ کراچی میں بل وینس بنا ہوا ہے شہر میں بہت ساری جگہ آپ کو گاڑی کی ضرورت نہیں ہے آپ بوٹ رائٹ کریں اتنی ترقی ہوئی ہے کراچی میں فری میں زرداری نے بوٹ سرویس پروائیڈ کر دی ہے اٹلی جانے کی ضرورت نہیں ہے ٹکٹ بچائیے کراچی میں آ جائے ہیں بوٹ رائے ہیں شرموں میں بہیاء انہیں کراچی کو گٹو میٹو پو دی ہے شہر کراچی کو دنیا کا پانچوہ گندہ ترین شہر بنا دیا ہے کراچی کو کچھرا کنڈی بنا دیا گیا ہے کراچی کو برباد کر دیا کھا گیا اس میں انیس دوہزار نو کے بجٹ میں کراچی کے لیے سینتیس عرب رکھے گئے تھے دوہزار بائیس کے بجٹ میں انتالیس عرب رکھے گئے ہیں شرم نہیں آتی ان کو سر زرداری صاحب پنجاب کی حکومت میں تو عمل دخل کر رہے ہیں وہاں پہ پیسہ بھی لگا رہے ہیں لیکن یہاں پہ پیسہ خرچ کرتے ہوئے کیا موت پڑتی ہے ان کو وہ ہے زرداری بچارے کی دیل کینسل ہو گئی زرداری نے یہاں اس کے بعد مرادلی شایق مافیا ٹرینڈ فاننس منسٹر نے اس کو پتا ہے بجٹ میں کیسے وہ لگانا ہے نکب لگانی ہے اب اس نے جاتے ہی زرداری بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے وزیر خزانہ تو ابھی بجٹ آیا ہے پنجاب کا بجٹ بھی دوہزار عرب سے زیادہ ہے اس کا تھا کہ وزیر خزانہ اپنا لیں گے مرادلی شاہ کو کمرے کے پیچھے بٹھائیں گے اور نکب لگا کے پیسے اٹھا کے ڈیر دو مہینے میں دو چار پانچ سو عرب نکال کے بھاگ جائیں گے وہاں سے تو زرداری پنجاب کے بجٹ میں بھی نکب لگانے گیا تھا جس کے لئے اس نے انویسٹمنٹ کی تھی اور انویسٹمنٹ ہمارے سندھ کے بجٹ سے چوری کر کے کی تھی وہ انویسٹمنٹ فیل ہو گئی ہے ابھی دوبائی بیٹھا ہوا اور بھاگ گیا ہے واپس نہیں آتا لگ رہا مجھے زرداری نس گیا سر مجھے تقریباً پانچ سے چھ دن ہو گئے ہیں کراچی میں میں نے کراچی کے جو حالات دیکھیں ہیں میں خود بہت افسوس کا اظہار کر رہا ہوں لیکن یہاں کی عوام کیوں نہیں کھڑی ہوتی عوام کیوں نہیں باہر نکلتی خود سے کہ آپ کو نہ کہنا پڑے اور عوام باہر سڑکوں پہ آجائے کہ ہمیں کیوں زلیل کیا جا رہا ہے عوام کو اتنا مار دیا گیا ہے چند سال میں عوام بچارے بڑے پریشان پھر بھی ہم ایک ٹویٹ کرتے ہیں ہزارہ عوام نکلتی ہیں اور جس دن اگر سری لنکا والا محول پیدا ہوا تو کراچی کے ہر ہاؤس کے سامنے عوام ہی نظر آئے گیا مسلم لنک نون کہتے ہیں کہ ہم سری لنکا والا محول نہیں بنانے دیں گے مسلم لنک تو یہ بھی کہتی تھی ککڑی کو زبانی ہونے دیں گے پنجاب کی کامیابی بھی کیا کہیں گے الحمدللہ یہ پنجاب کی کامیابی سے ایک سیمپل آ چکا ہے بیس سیٹوں میں سے سترہ جیت گئے تھے ہم کہ انشاءاللہ ٹو تھرڈ میجارٹی ہماری ہے اور پنجاب کی کامیابی سکسٹی ٹو سکسٹی تری پرسنٹ پنجاب ہے انشاءاللہ پاکستان میں ٹو تھرڈ میجارٹی کا پشخمت دیکھتے ہیں آخر میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ الیکشن بھی قریب آنے والے ہیں تو کیا کہیں گے میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ انقلاب کیلئے جیو اس وقت کوئی تبدیلی نہیں پاکستان میں انقلاب کی ضرورت ہے ووٹ کے ذریعے باہر نکال پھیکیں گے ٹو تھر میجارٹی ایک دفعہ امران خان کے دلا دوں پھر ساری خواہشات انشاءاللہ سارے آپ کو ڈھکے ہوئے نظر آئیں گے سعودی عرب کی طرح بند کر دیں گے پیسے دو نکل جا بہت شکریہ سر آپ کا بالکل جی حلیم صاحب کے موقع کو جانا کہ کس طرح سے وہ بہادری کے ساتھ اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں اور عوام کو پیغام دیا کہ باہر نکلو اور ووٹ کا استعمال کرو اور بہتر استعمال کرو اگر اپنے حالات بہتر بنانا چاہتے ہیں تو امران خان صاحب کو بہت دیں اسے کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آرنے کے بعد